اسلام علیکم آج جان ایڈیٹوریل ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے جے بی پروٹیسٹ فوٹین اکٹوبر کے ایڈیٹوریل ہے سٹارٹ کرتے ہیں پروٹیسٹرز ان گلکت پلدستان ڈیوانڈنگ در ریلیز او پولٹیکل پریزنرز امپریزنڈ سنس ٹو تھاؤزن ایلیون پروٹیسٹرز جو ہیں مظاہرین جو ہیں گلکت پلدستان کے ڈیوانڈ کر رہے ہیں جو پولٹیکل پریزنرز ہیں سیاسی کہتی ہیں انہیں رہا کیا جائے امپریزنڈ مطلب رہا کر دینا جو کہ 2011 سے کہتے ہیں سہزا میں ہے قولد آف دیار ایڈیشن آن سیٹرڈی آفٹر دی ریجنز کیر ٹیکر گورنمنٹ آشیورد دیم دیتا ہرڈ انڈیویجولز ووڈ بی ریلیز جو انہوں نے پروٹیسٹ کر رہے تھے جو ان کی اگیٹیشن تھی انہوں نے اسے سیٹرڈی کو ختم کر دیا ہے کیوں ختم کیا کیونکہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے یہ شورٹی دیا کہ جو بھی انڈیویجولز پریزن ہیں انہیں انپریزن کر دیا جائے گا انہیں ریلیز کر دیا جائے گا رہا کر دیا جائے گا The protest in Hunza's Aliyabad area lasted for six days and most of the region's political and religious parties along with families of the inserated individuals participated in large number جو پروٹیسٹ ہے وہ Hunza کی Aliyabad area میں ہوا ہے six days تک وہ رہا ہے جس کے اندر political اور religious parties سیاسی اور مجھبی parties جو تھی انہوں نے اس میں participate کیا اس کے علاوہ جو پریزنرز ہیں جو قیدی ہیں ان کی فیملیز نے بھی participate کیا ہے انسرated مطلب ہوتا ہے قیدی ان کی فیملیز نے participate کیا اور یہ بہت large number of people تھے جن کی participation تھی اس پروٹیسٹ میں At the heart of the matter is a protest held in 2011 in the aftermath of the Aptabad Lake incident when locals started demonstrating against the administration for what they said were insufficient relief efforts یہ جو پروٹیسٹ تھا یہ 2011 کے اندر بھی ہوا تھا کس انسیڈنٹ کے بعد ہوا تھا Aptabad Lake incident کے بعد ہوا تھا جب جو وہاں کے لوکلز تھے مطلب وہاں کے جو لوک تھے انہوں نے ایک ایڈمنیسٹریشن کے اگینسٹ جا کر ایک پروٹیسٹ کرنا شروع کیا تھا لیکن یہ پروٹیسٹ رہا ہے اس وجہ سے تھا کیونکہ جو گورنمنٹ تھی جو بھی ایڈمنیسٹریشن تھی انہوں نے جو ریلیگ دیئے تھے وہ سفیشن نہیں تھے وہ کافی نہیں تھے ان کی ایفرٹس اتنی نہیں تھی کہ وہ اس پروٹیسٹ کو ختم کر سکتے تھے As a scuffle broke out between protestors and police in Aliyabad scuffle broke out مطلب کہ جھگڑا ہو جانا مطلب پروٹیسٹر اور پولیس کے درمیان Aliyabad میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا Hundreds of activists including Babajan were bound up by the authorities for writing and letter giving lengthy prison terms under the anti-terrorism law یہ اس کفل جھگڑے کی وجہ سے جو کہ پروٹیسٹر اور پولیس کے بیچ ہو گیا تھا آلیاباد میں بہت سارے activists جو تھے بہت سارے لوگ جو اس کے اندر involved تھے ان کو اور including Babajan Babajan ایک وہاں کا political leader ہے اسے rounded up کر لے گیا مطلب کہ اسے arrest کر لیا گیا authorities نے ان سب کو arrest کر لیا for rioting rioting مطلب violent actions کی وجہ سے جو لوگ کو harass کر دیتے ہیں سارے ہوں گاما کیس جو چیزوں ہو جاتی ہیں ان کو اس کو کہتا ہے rioting تو rioting کی وجہ سے ان سب کو punishment دی گئی ان سب کو قیدی بنا دیا گیا کس law کے اندر؟ anti-terrorism law کے اندر رہتے ہوئے it is for the release of these men's that the large peaceful protest have been had in the northern regions over the past few days اسی وجہ سے اب جو protest ہوا پچھلے چھے دنوں میں کچھ دنوں میں تو اس کے اندر بہت ہی peaceful protest رہا protest تھا اس لیے کہ ان لوگوں کو چھوڑا جائے ان لوگوں کو رہا کیا جائے جو اپنے مطلب opinion کو چاہر کر رہے تھے ان نے قید کر دیا گیا تھا it is for the release of these men's that the large peaceful protest held past along with the aliyabad activists held protest in other gb cities and towns in solidarity aliyabad کے علاوہ یہ گھل کے پلدستان کے اور جگہوں پر بھی ہوتا protest اور بہتا ہوتا بہتا ہے with an election in the region due next month the authorities need to handle the situation with care جو election ابھی coming month میں ہونے والے ہیں ان کے وجہ سے authorities کو چاہیے کہ وہ اس situation کو بہت زیادہ کیا سے handle کریں demonstrations have up till now been peaceful but this content is brewing mainly due to the harsh penalties imposed on people exercising their democratic right to organize demonstrations جتنی بھی ہیں اب تک وہ بہت زیادہ امن کے ساتھ رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ ادم اتمنانی بڑھ سکتی ہے ان کے درمیان جو کس لیے بڑھ سکتی ہے کیونکہ بہت زیادہ harsh penalties ہیں penalties جرمانوں کو کہتے ہیں harsh سخت کو کہتے ہیں سب جرمانے ہیں جو کہ لوگوں کے اوپر رکھے جا رہے ہیں کیوں رکھے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا democratic right جس کو organize کر رہا ہے اس کو exercise نہ کر سکیں the gb administration has said it will release the 14 political prisoners in a month and a half ایک مہینے میں یا پھر آدم مہینے پرنا دن میں وہ ان prisoners کو جو چودہ political prisoners ہیں انہیں وہ release کرتے گی انہیں release کرتے گی یہ ایسا گلکت بنزلسان کی administration نے کہا ہے this process needs to be expedited and those insulated simply for expressing their opinion must be given maximum relief under the law یہ جو process ہے ان prisoners کو release کرنے کا یہ expedite ہون چاہیے مطلب کہ بہت جلدی سے ہونا چاہیے جتنا جلدی possible ہو اور وہ prisoners those insulated insulated prisoners کہہ دیں ان کو جو کہ اپنا opinion کو اپنا opinion express کر رہے تھے ان کو maximum relief دینا چاہیے law کے اندر رہتے ہوئے but beyond aliyabad incidents the leaders in islamabad must ensure that the atmosphere of political freedom and democratic culture are allowed to flourish in gb اس aliyabad incident کے علاوہ بھی جو leaders اسلام آباد کے اندر انہیں یہ insure کرنا چاہیے کہ ایک political freedom سیاسی ازادی اور democratic culture جو ہے وہ flourish کرے گا گلدستان میں اس بات کو وہ make sure کریں کون جو اسلام آباد کے اندر leaders better were muzzling the people's opinion simply because they differ from the official line will have counterproductive results and will add to this content in a geopolitical sensitive region muzzling means ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا right express کرنے سے روکنا prevent کرنا اگر ہم لوگوں کو اپنے right express کرنے سے روکیں گے تو simply کیوں صرف اس وجہ سے کہ وہ official line سے different ہیں تو اس کی counterproductive results آئیں گے counterproductive مطلب جو کہ productive نہیں ہوں گے and will add to this content اور وہ عدم اتمنانی کے اندر عدم اتمنانی کو بڑھاوا دیں گے in geopolitically sensitive region geopolitical 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 means politics related to politics means جو area ہے اس کی سیاسی region یہ ایک ایسے sensitive region جہاں پر جسے geopolitically sensitive کہا جاتا ہے جو کلکت بلدستان ہے we have seen the failure of this approach before اور ہم نے اس یہ جو اپروچ یوز کی جاری ہے اس کا failure پہلے ہی ہم دیکھ چکے کہاں دیکھ چکے particularly بلوچستان بلوچستان میں یہ اس harsh penalties لگانے والا اور پریزنٹ کر دینے والا جو ان کا جتنا بھی اپروچ رہی ہے اس کا failure بلوچستان کے اندر دیکھ چکے ان دیکھ پروونس ڈیو دو دا مستیکس اف دا اسٹیبلشمنٹ اس پروونس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مستیکس کی وجہ سے alienation فروم دا نیشنل مین اسٹریم گریو جو ڈیفرنسس تھے وہ بڑھتے چلے گا ہے this was exploited by the forces internal and external اور یہ سب forces کی وجہ سے ہوا جو internal forces تھی اور جو external forces تھی ان سب کی وجہ سے the educated politically aware populace جو پڑھے لکھے اور سیاسی لوگ ہیں must be allowed to make informed decisions at the ballot box انہیں یہ allow کر دے ballot box جہاں پر vote دالتے ہیں اس box کوئی decision دے انہیں vote دینے کا right ہو یہ سب انہیں allow کرنا چاہئے ہیں to be done to give the region the same right the rest of Pakistan enjoys اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ دینا چاہئے اس region کو تاکہ وہ وہ سارے rights کو enjoy کر سکے جو کہ ایک عام پاکستان enjoy کر رہا ہے heavy handed tactics must be abundant in favor of a democratic inclusive approach جو heavy handed tactics یسے ڈیوز اگلی ڈیوکرین ایک اگلی دفعہ سے اگلی 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 ایک اگلی 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 سے لائک اور شیئر ضرور کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ